نمشکار سوہر ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ کاویندر چوہان بولٹنگ کے شروعات کریں گے باندہ میں تیج رفتار ایکسیو بی کھڑے ٹرک میں جاکو سے ایکسیو بی سوار چار لوگوں کی موت ہو گئی دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اس تھانے لوگوں کی مدد سے گھائلوں کو جلاس پتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ناجک حالت کو دیکھتے ہوئے گھائلوں کو کانپور کے لیے ریفر کر دیا ہے سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچیے پولیس نے شعبوں کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے پورا معاملہ شہر کتوالی کے جمونی پروہ کے پاس کا ہے تو باندہ سے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک تیج رفتار ایکسیو بی کھڑے ٹرک میں جاگو سی جس کے چلتے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں سوچنا ملی ہے تو کتنے لوگ لائے ہیں کیا سوچنا ملی ہے تو اس کارپیو ٹرک میں بھڑند ہو گئی سکارپیو ٹرک میں ساتھ آٹھ لوگ گھائل ہو گئے ہیں جس میں ایک دو لوگ اسپیار ہو چکے ہوئے موقع میں ہم چار لوگوں کو لے کے اسپیال پہنچائے کہاں پر ادھٹنا ہوئی تھی لیمی بروہ رہونا کے پاس آپ کو کہاں سے جانکاری اس بارے ملی اوپر لگنا اسپیال آئے میں پاس آپ کو چار لوگوں کو لے کے یہاں ہے کہ اس میں بھی کوئی اسپیال ہوگا ہے نہیں اس میں سمجھے بھی تھے ہی بھی تھے آپ کا نام کیا ہے رام مابل یہ ہے کہ یہاں سہر پاکوالک پاس چمنیپورو میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کتنے لوگ بمگیر ہیں کتنے لوگ یہاں ایک سڑک پر ٹرولہ کھڑا تھا اور ایک ایک سیو بی گاڑی جو کی چترکوٹ کی طرف سے یہاں آ رہی تھی اس میں چھے لوگ سوار تھے یہ بلکل انینتریت ہو کر اس ٹرولے کے اندر کھڑے ٹرولے کے اندر اس نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے اس میں جو چھے لوگ سوار تھے بری طرح زخمی ہو گئے ان میں سے دو لوگ کی آن دہ سپاٹ ڈیتھ ہو گئی باقی چار لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائیا گیا ابھی سوچنا ملی ہے کہ ان میں سے دو لوگ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دو لوگوں کو ہائیر سنٹر میں ریفر کرا دیا گیا ہے پرائیما فیسی یہاں پہ جو سین آف کرائیم کو دیکھ کے جو لگ رہا ہے ہم لوگ کو کہ یہاں پہ لوگ ڈرنگ استیتی میں تھے کچھ شراب کی بہتلیں یہاں پر آگے والی سیٹ کی طرف ملی ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈرنک کر کے یہ لوگ گاڑی چلا رہے تھے کافی تیجی سپیڈ میں تھے اس وجہ سے ہی یہ کھڑے ٹرولے میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا جبکہ بلکل دن میں اس طرح کی اگر کوئی اپنے پورے کانشسنس میں چلا ہے تو اس طرح کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اچھا گاڑی زہور کہاں سے کہاں جا رہے تھے ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ گاڑی کربی سے آئی تھی چٹرکوٹ سے اور ان کو جالاؤن جانا تھا باقی جو انفرمیشن ہم نے جھوٹا رہے ہیں گاڑی کا ٹیکنیکل معاینہ اگرہ کرا رہے ہیں آنگے کی ویدھک کاروائی کی جا رہی ہے چھے لوگ ٹوٹل گاڑی میں تھے جس میں سے چار لوگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے دو لوگوں کا علاج چل رہا ہے وہیں یوکرین میں ایم بی بی ایس کے پڑھائی کرنے گئے کئی چھاتر چھاترائیں فنس گئے تھے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ وہ اب واپس لوٹنے کا دور شروع ہو چکا ہے ایسے میں بریلی سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر یوکرین میں فنسے چھاتر چھاترائیں آپ وطن واپسی کر رہے ہیں وطن واپسی کر رہے ہیں چھاتر چھاتراؤں نے نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم کا دھنے بات کیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ نیوز ورلڈ انڈیا ہی وہ پہلا چینل تھا جس نے مہیم چلائی سب سے پہلے مہیم چھاتر چھاتراؤں نے چھاتر چھاتراؤں کے لیے نیوز ورلڈ انڈیا نے چلائی تھی اور چھاتر چھاتراؤں نے اس کے لیے دھنے بات دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے درد ہمارے پریوار کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے نیوز ورلڈ انڈیا نے جو آواز اٹھائی اس کے لیے دھنیواد مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی موجودکی میں آج ان کے نواز کاریلے میں آئیوجیت کارکرم میں راججمی کرشی ایوم گرامیڈ ارثویوستہ کو مجبوطی دینے کے لیے دو مہتپورڈ ایم ایو ہوئے فوڈ ایریڈییٹر پلانٹ کے سنچالن ایوم تکنی کے حسطان ترند کو لی کر چھتیزگڑ شاسن کی اور سے بیج نگم ایوم پرماڑو اورجا بیبھاگ کے انترگت کاریلت وکی کرنڈ بورڈ ایوم آئیسوٹو پرودھوگی کی کے مد ایم او یو ہوا بھاوہ ایٹانومک ریسرچ سینٹر چھتیزگڑ راج کو گوٹنوں میں گوبر سے بجلی بنانے کے لیے تکنی کی مارد درشن دیکھا جو ہے یہاں پہ بیوستہ کی گئی ہے لائنڈ آڈر کو بھی میٹین کرنے کے لیے جس میں ہمارے 87 سیکٹر ماجیسٹیٹ ہیں اور 21 ہمارے جورنل ماجیسٹیٹ ہیں ان کو پروسیچن دیا گیا ہے اور ان کو اچھے سے بتایا گیا ہے نیم کانون کے بارے میں اور سب اپنا پولنگ پارٹیز کو لے کے جا رہے ہیں باقی کانون بیوستہ کے لیے جو بہت ہی اچھی تیاری ہے سارے بوت پر بیرا ملٹری پورس کا ڈپلائیمنٹ ہے سیویل پولیس کا ڈپلائیمنٹ ہے پھر کیو آرٹی ہے بہت اچھا آرینجمنٹ ہے کوئی اس میں دیکھت نہیں ہے چناؤ کو سکشل اور نشپش روپ سے سمپن کرانے کے لیے جو بھی آ گئے ہیں ان کی بھی نیوکتی کر دی گئی ہے ہمارے جو پولنگ اسٹیشن ہے ان میں 87 سیکٹر مجسٹریٹ کی نیوکتی ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ 87 سیکٹر پولیس عدیقاریوں کی بھی نیوکتی ہوئی ہے اسی کے ساتھ 21 جونل جو مجسٹریٹ ہیں اسی کے کاؤنٹر پارٹ کے روپ میں 21 جونل پولیس آفیسر کی نیوکتی گئی ہے اس کے علاوہ ایکسٹر کیو آرٹی پولیس کیو آرٹی اور اسپیشل ویجلنس کیو آرٹی ان تین ٹیموں کا الگ الگ طریقے سے گھٹھن کیا گیا ہے جو ہر تھانہ چھتر میں جو سینسٹی بوت ہیں ان پر لگاتار بھرمڑ شیل رہیں گی اس کے علاوہ جو پی اے سی کی کمپنی ہے ان کو بھی الگ الگ چھتر میں ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے اور کچھ ریزر میں فورس بھی رکھا گیا ہے کے اندری شہر بل کے روپ میں جہاں پر اگر کوئی آوشکتہ ہوتی ہے تو امرجنسی سیچویشن میں وہ ان کو یہاں سے موو کرائے جا سکے اس کے علاوہ جو ہمارے بارہ انٹر اسٹیٹ جو چیک پوسٹ ہے اس پر بھی ویجلنس بڑھا دی گئی ہے وہاں چوبیس گھنٹے کے آدھار پر وہاں پر ویجلنس ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے جو ایف ایس تی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہمارا کنٹرول روم بھی بنا ہوا ہے جس سے کوئی بھی اگر آپ آت کی سکتی اتپن ہوتی ہے تو ہم اس پر ترنت اپنے انٹرن کر سکتے ہیں پر پرشاسر نے سرکشا ویوستہ کی درستی سے پیرا ملیٹری فورس کیو آر ٹی فورس اور شیویل فورس کی تیناتی کی ہے جو کی ان مددان کے اندروں کو پرشاسر نے 87 سیکٹر و 21 جون میں باٹا ہے جہاں ایک مجسٹریٹ کی تیناتی کی ہے اس کے ساتھ ہی سمویدن شیل اور اتی سمویدن شیل بوتھوں پر پرشاسر نے بیو کاسٹنگ کے انتظام کیے ہیں ہمیرپور جلے میں عوید خنن جوروں پر ہے جہاں پر کچھ خنن مافیا سرکار کی خنن نیت کو پلیتا لگاتے ہو نظر آ رہے ہیں پرتبندیت ہیوی پوکلینڈ مشینوں کا پریوگ خنن میں کیا جا رہا ہے تو وہیں ندی کی جلدھارہ سے بھی خلیام کھلواڑ کیا جا رہا ہے گور طلب ہے کہ NGT ندی کی جلدھارہ سے خنن کی انمتی نہیں دیتا جیسی بھی مشین کا پریوگ صرف لوڈنگ اور ان لوڈنگ کیا جا سکتا ہے لیکن خنن مافیا نیاموں کو تاق پر رکھ کر عوید خنن کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں جس کی حقیقت نیوز ورلڈ انڈیا کے کیمرو میں کیت ہوئی ہے ہاتھرس کے ساداباد سے آدھا درجن کے قریب میڈیکل سٹوڈنٹ فنسے ہوئے ہیں یوکرین میں جن کے ماتا پتا بہت چنتت ہے یوکرین میں ایم بیویس کی پڑھائی کرنے گئے ساداباد کے آلوک چودری نے ایک ویڈیو وائرل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولنڈ بورڈر پر پہنچ گئے ہیں لیکن انڈین ایم بیسی فون نہیں اٹھا رہی ہے پیدل پیدل 30 سے 40 کلومیٹر پولنڈ بورڈر آئے ہیں یہاں پر ان کے پاس رہنے کھانے پینے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے رات کو تیمپریچر یہاں پر مائنس ہو جاتا ہے جس کے چلتے یہ سبھی لوگ کافی پریشان ہیں ہی لو ایم آلوک چودری اور ہم یہاں آبھی آئے ہیں یہاں پر کل سے سٹوڈنٹ ہیں 300 سے 400 سٹوڈنٹ ہیں فسے ہوئے ہیں انڈین ایم ایسی کول نہیں اٹھا رہی ہے کوئی کھانے کی سپلائی نہیں ہے کچھ بھی میڈیسن نہیں ہے بچوں کی طبیعت خراب ہے کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ٹھنڈ میں ہے یہاں پر مائنس ٹیمپریچر رہتا ہے رات میں کوئی اندر نہیں لے رہا ہے بچوں کو تم دیکھ سکتے ہو کافی انٹری ہے یہاں پر کافی کوئی نہیں لے رہا ہے بچوں کو آپ کو کئی بھیڑے دیکھئے اس کے بھائی یہ ہمارے سینئر ہیں کیا ہوگا بھائی بتاؤ یہاں پر کیا سکتے ہوگا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے کوئی آنسر بھی نہیں دے رہا ہے اور یہاں پر کوئی ایم بیسیر کچھ نہیں ہے لائن لگیے لائن چل بھی نہیں رہیے کچھ ہوئی نہیں دیکھا کافی بھیڑ ہے بچے دو دن سے یہی پر پڑے ہوئے ہیں کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا ہے کچھ نہیں انڈین ایم بیسی کول نہیں اٹھا رہی ہے اب ہم 35 کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں ٹریفک کی ویعے سے بس نے پرائیویٹ بس کی تھی ہم نے 35 کلومیٹر پہلے ہی ہم نے بس نے اتار دیا تھا ہمیں وہاں سے وارک کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ اور کوئی یہاں پر کوئیسی بھی سنوائی نہیں ہے تو پلیس آپ اس ویڈیو کو اپنے چینل کے تھرور سب انڈین گورنمنٹ تک کھونچ آئے ہیں اور انہوں کو بھائیں یہاں سے ہمیں ابیکوئٹ کریں کچھ نہ کچھ ہمارے لئے کریں تھنکیو تو ہاں سے دہا دگر جلے کے اٹوہ ویدہان سبہ اٹوہ کے ویدہان سبہ کے ماتہ پرساد انٹر کالج کے میدان میں اکھیلیش کی جن سبہ میں آئے سیکڑوں کی سنکھیا میں بیئر ٹینٹ کے لوگوں نے کہا کہ اکھیلیش کی سرکار میں ان لوگوں کو نوکری کے لیے ویگیاپا نکلا تھا معاملہ کورٹ میں گیا اور فیس یوگی کی سرکار میں آئی لیکن یوگی کی سرکار نے انہیں نوکری دینے سے ساف انکار کر دیا اب جب کہ اکھیلیش نے ستہ میں آنے پر ان کی سمسیوں کو سمادھان کر کے ان کو نوکری دینے کا وادہ کیا ہے تو پورے پردیش میں ان کا سنگٹھن سپہ سرکار کو ستہ میں لانے کے لیے کمرکس لی ہے اور مدد کرے تھا سر ہم لوگ گیارہ سال سے بھٹک رہے ہیں ہم لوگ بی اٹھٹر دو ہزار گیارہ والے ہیں اکھیلیش جی کا بھی گیاپن تھا ساتھ بارہ بارہ کا سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے جولائی دو ہزار سترہ میں سرکار کو لیبرٹی دی تب تک یوگی سرکار آ چکی تھی اور ہمارا جب پرتنید منٹل یوگی سرکار سے ملا تو کہا یوگی جی نے کہا کہ یہ سپہ کا بگیاپن ہے سپہ کا پاپ ہے ہم اس کو نہیں کریں گے پھر ہمارا پردیش سنگٹھن ماننے اکلیش جی سے ملا چونکہ اکلیش جی کا بگیاپن تھا انہوں نے وعدہ کیا اور اپنے منفیشٹوں میں بی اٹیر دو ہزار گیارہ سمایوجن کرنے کو بولا ہے اس لئے ہمارا پورا سنگٹھن سپہ سرکار کے ساتھ ہے ہم لوگ پر پرتیک بیدان سوا میں گاؤں گاؤں کو لی بہت بہت پرچار کر رہے ہیں جے اکلیش جے سماجواد جے بی اٹیر دو ہزار گیارہ جے سپہیٹ ٹوپی سپہیٹ ٹوپی جو کی ہم اکلیش یادو جی نے ہم لوگوں کو بی اٹیر دو ہزار گیارہ سمایوجن کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے سماجوادی پارٹی کے سمرتھن میں کھلے طور پر پر پرچار پرسار کر رہے ہیں اور سپہیٹ ٹوپی ہماری پہچان ہے اور بی اٹیر دو ہزار گیارہ میں ہم لوگوں نے ٹی ٹی اتریڑ کیا تھا اس کے بعد ساتھ بارہ بارہ بیجیاپن ہم لوگوں کا ہوا اس میں ہم لوگوں کا ماملہ کچھ سمجھے کے لئے کوٹ میں رہا لیکن جب فائنل آڈر آیا 25 جولائی 2017 تو اس سمجھے ماننی یوگی آدیت ناد جی کی سرکار آ گئی اور اس سے پہلے یوگی جی نے ہم لوگوں سے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم لوگ جو ہے آپ کا تورن سمسیہ کا نتصارن کریں گے اور دینے سرما جی کی دچتا میں کمیٹی بھی گھڑیت کی گئی لیکن تین سال بیٹ گیا کوئی کمیٹی کا ریپورٹ نہیں آیا ہم لوگ جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے ٹھگے گئے اور اس بار ہم لوگ نے پورے پردیش سنگٹھن کے دوارہ یہ نشیہ کیے ہیں کہ ہم لوگ سپا کے ساتھ سپا نے ہم لوگوں کو سماجوادی پارٹی نے ہمارے مدے کو منفیسٹوں میں سامل کیا ہے اس لئے ہم پوری طرح ان کے سمٹھن میں ہیں ہم لوگوں کی بہتر جار سیٹے تھی لیکن دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ کی سنگٹھیا ہے اور ہم لوگ پورے پریوار سہیت سپا سماجوادی پارٹی کے سمٹھن میں مانیہ کھلیس بھائیہ کے سمٹھن میں پچار پرسار کر رہے ہیں شدادنگا جلے کے ترہر میں شریوار کو ایک وشال چناؤی جنسوا کو بھاجپا نیتری وامترہ سے سانسد ہیما مالینی نے سمبودھت کیا یہ چناؤی جنسوا بھاجپا سی چناؤ لڑ رہے اتر پردیش سرکار میں بیسک سکشہ منتری رہے وہ موجودہ بھاجپا پرتیاشی ڈاکٹر ستیش دویدی کے پکش میں ووٹ مانگنے کو لے کر آئے اجت کی گئی تھی یہ سبھا ترہر پاور ہاؤس کے سامنے میدان میں وشال جنسوا کو سمبودھت کرتے ہوئے ہیما مالینی نے کہا ہے بھاجپا سرکار میں مہلائیں سرکشت ہیں جنسوا کے بعد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے ہیما مالینی نے روس و یکرین میں ہو رہی یدھ کو لے کر کہا کہ روس نے پہلے ہمارے پردان منتری نریدر موڈی کو بلائیا ہے اور سبھی دیش کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آ کر بیٹھ کر بات کریں ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے دیش کے پردان منتری کو اتنا سممان دیتے ہیں اور یہاں پر ہماری شتیش ترویدی جی ہیں شتیش چندر ترویدی ان کے لئے میں آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ماحول میں پچھلے کچھ دنوں سے میں پورا اتر پردیش میں جا رہی ہوں میں مطرہ کی سانسہ دوں تو مجھے بہت اچھا ہی لگ رہا کہ یہاں پہ ہماری پارٹی کا ضرور ہم لوگ آئیں آپ ہی کے پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطرہ کی تیاری ہے آپ وہاں سے تانسہ دیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کس چیز کی تیاری ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ اگر رایودیا میں کاشی میں سب ہوا تو مطرہ میں بھی مطرہ میں ویسے بہت اچھا بہت سارے ہمارے مندر ہیں ابھی اس میں اور کچھ سپیشل کوریڈور وغیرہ کچھ بنانے کا ہے پلاننگ تو ضرور بننا چاہیے ہم اس کے ساتھ کتنی سیٹو پر کناؤ کتنی سیٹو پر حج پر کناؤ جیتے گی اتنا سیکیورٹی دے رہے ہیں سورکشہ دے رہی ہے اور اتنا وکاس کیا ہے اتنے سارے میڈیکل کالیجز بنائے ہیں ہسپیٹلز بنائے ہیں اور بہت سارے روڈز وغیرہ بہت ہر چیز میں بہت بھرلاو لے کر آئے ہیں اور کوئی اس کا کوئی کھاری نہیں سکتا everybody knows سکتا مالک ہے میرا آزدانی لکھنوں میں دادہ گری کی تصویریں بھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں لکھنوں میں کھلے آم تمنچے لہرہ جا رہے ہیں اب تمنچے آم پبلک کے اوپر تمنچے کی دھمکی سے پبلک کو دھمکایا جا رہا ہے پولیس پرشاسن وہاں پر موجود اس کے اوپر جاری ہے آگے کی کاروائی لکھنوں کے ہرجرد گنج میں تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کاروالے نے اسلحہ نکال کر یوک کو دھمکایا ہے حضرت گنج چورہائے کا یہ پورا معاملہ ہے خبر سنبھل سے جہان اس یہ اسپتال میں پرسو کے دوران نوجات کی موت سے گستائے پریجنوں نے ہنگامہ کر دیا سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی وہیں آروپی سنچالک موقع سے فرار ہو گیا نوڑل ادھکاری نے جھولا چھاپ کے کلینک کو سیل کر دیا بتا رہے ہیں کہ اسمولی شیطر کے گرام سہواج پر کلانیواسی مہلا کو پرسو پیڑا ہونے پر نیجی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں مہلا نے بچوں کو جرم دیا لیکن اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریجنوں نے چکت سک پر لاپرباہی برتنے کاروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہنگامہ دیکھ ہنگامہ دیکھ ہنگامہ دیکھ کاروپی سنچالک موقع سے فرار ہو گئے سوچنا پر پولیس بھی پہنچی وہیں نوڑل ادھکاری ڈاکٹر منوج چودری بھی آ گئے اور اسپتال کو سیل کرنے کی کاروائی کی بات بتاتے چلے کہ سنبھل جلے میں سیکڑوں کی تعداد میں گیر ریجسٹرڈ کلینک چل رہی ہیں جو سواست ویواق کی سانٹکانٹ سے سنچالت ہے لخنوں کے کاکوری کتوالی انترگر جہیٹا چوراہے پر بھیشڑ ایکسیڈنٹ ہوئے اٹرچالک نے بائیک سوار روہن سہیت مسکان کو زوردار ٹکر مار دی اس کے چلتے ایک لڑکی کی موقع پر ہی موت ہوئے دو گھائل ایوہں گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں جانکاری ملتے ہی کاکوری پولیس سہیت چھتری پرتیندھی ملیہ آباد ویدھان سبھا پرتیاشی سونو کرو جیا پہنچے گھٹنا اسطال پر پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے جل آسپطال بھیج دیا ہے علی گنج آئی ٹی آئی کاللیج کی چھاترہ نے کاللیج پریشاسن پر پرتاڑت کرنے کا روپ لگایا ہے سٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اتھپیڑن کیا جا رہا ہے پیڑی چھاترہ نے پھوشی کے ساتھ کھلواڑ کے جانے کیا آروپ لگایا ہے چھاترہ نے ویڈیو میں کہا کہ وہ پانسی لگا کر جان دے دے گی چھاترہ نے اپنی خود کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے وہیں چھاترہ نے سکھ شاہ منطری سے گوہار بھی لگا ہے میں نیشہ آئی ٹی آئی کی سٹوڈنٹ ہوں آج فازی لگا کہ محروق صرف اس لیے کیونکہ یہاں کی جو لڑکیا ہیں کوئی ایک نمبر کی پت تمیز اور گھٹیا لڑکیا ہیں اور یہاں میم جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دی میری تینا آتی نہیں دی رہی اور اوپر سے میرے اوپر چھوٹے الی گیشن لگائے جارے کی میں لڑکیوں کو تمکی دی پیلی بھیت میں ٹرک کے ٹکر سے ٹائگر کا سٹیچو دھراشائی ہو گیا 17 جون 2021 کو کیا گیا تھا ٹائگر تیراہے کا جلادکاری پولکت تھری کے دورہ خاطن پیلی بھیت ٹائگر ریزر کشان ٹائگر کا سٹیچو دھراشائی ہو چکا ہے ٹرک چالک ٹرک لے فرار ہو گیا تھانہ سنگڑی علاقے کے جی سی آئی ٹائگر تیراہے کا معاملہ ہے پولا کتنے منٹ کا ہو گیا ہمارے سمواداتا ستیندر کمار شرمان چناؤ کو لے کر کیا ہے بات چی دیکھئے پرتاب گر جلے کی رانی گن سبا سے بھاج پر پر تی دی رج ہمارے ساتھ ہیں ہم جانتے ہیں کی کیا ہے دیکھئے رانی گن سبا میں بھارتی جنت پارٹی اپنا دال نیساد پارٹی بہت 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 سجیت رہی ہے کار کر تم بہت عوض سا ہے موضی جی پرتی یوگی جی پرتی اور بہن ان پری پٹی پٹی اور ہمارے سنج نیساد کے پرتی اور نشتی بہت ڈوٹوں سے جیتنے چل رہا چناؤ اور رانیگین بیدھان سب آپ کی جو ریکارڈ بننے چل رہا ہے ایسے رانیگین میں کبھی کوئی چناؤ نہیں جیتا ہے جو آپ کی بار ہونے چل رہی تو کیا مانا جائے ریکارڈ کو ایک لاکھ کے پار نشتی ایک لاکھ پار ہے اور ہم ہمارا کام جنتہ پسند کر رہی ہمارا بیوہار جنتہ پسند کر رہی جو ہم سب سے ملتے جلتے اس کو جنتہ پسند کر رہی ہے اور یوگی جی کا کام موڈی جی کے کام کو پسند کر رہی اور ہمارے بہن پری پٹیل کے کام کو پسند کر جب تھے پس ایک انتین صور ہم جان چاہیں گے کہ چناؤ جی تھے جو آپ کے لئے سب سے بڑا روزگار کرنا ہے سرکار سمیں پیسہ بھی پاس کر رہا ہے اور پریٹن بام برائی دیو دیو ہمارا یہاں سنی دیو دھام ہے اور روزگار کرنا ہے اور جتنے کام میرے ادھورے ہیں جو بند رہی بیل سب کام کلا سب کلا سب کام 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 ملے جانا ہے کہ رانی گر کوئی سڑک ٹوٹی نہ ملے رانی گر کام ہو جائے اور کانون کا راج اس روڈ روڈ جانتا نکلی اور ان کا آپ نے دیکھا نہیں سماج وادی پارٹی کیا پانچ سو چھے سو نہیں تھے ہم نے دیکھا آگ سے آگ بس پک دیا کچھ باہر کے آئے تھے ان کے پاس بھی نہیں تو فلا اس بلٹن میں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ